میں میرے جو سلمان رشتی کے ویوز ہیں وہ برکہ کے دات کے انٹریویو کے اندر میں نے دیئے ہوئے واحد پاکستان کا لیڈر باقی تو باقی تو ہمارے لیڈرز اس کے ساتھ اس کے خلاف بات نہیں کرتے تھے کیونکہ مغرب میں اس کی بڑی سپورٹ تھی تو میرے بڑے کلیر ویوز ہیں اس سے اور اس انٹریویو میں بھی میں نے کہا کہ اس نے ڈیڑ آہ ڈیڑ عرم مسلمانوں کی توہین تھی میں نے پپڑا واضح ہے اور میں پھر سے آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ جو میں جو بات کر رہا تھا وہ سپیسیفکلی کر رہا تھا کہ جو طریقہ کار ہے اور میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ اس کو علاو کر دیں گے اجازت دے دیں گے جو سی لنکہ کے اندر انہوں نے اس کو فیصلہ کیا کہ یہی اس نے کیا ہے توہین اور ساروں نے پکڑے جلا دیا اس کو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کو ملکوں کتنا نقصان ہوئے میں پرائی منسٹر تھا باہر کے لیڈرز کے کال جائیں مجھے جو لوگوں کا جو باہر کے پریس میں ہمارے گیز لکھا گیا ہے سو اس لیے جس وقت آپ وہ انڈورس کرتے ہیں نا آپ دروازے کھول دیتے ہیں کہیں میں جا کے کوئی فیصلہ کرے جی فائرہ توہین کیا اس کو مار دے اس کے میں صرف پروسیجر کے پوائنٹ تھا سلمان رشتی میرے خیال میں بہت بڑا فترہ تھا میرے بڑے اس کے اوپر کلیر ویوز ہیں میں اس کو کہا کہ میں کبھی کسی فورم کے قریب آم نہیں جانا چاہتا ہے یہ فترہ تھا اس کو پتا تھا کہ مسلمانوں کو ہوتے ہو اس نے تکلیف بچائی ہنسا مانگے لہا